ہمارے دیش میں شاسترارت یعنی شاستروں کے آدھار پر چارچہ کرنے کی صدیوں پرانی پرمپرہ رہی ہے یہاں باہو بلکہ نہیں بلکہ گیان کا سممان ہوتا ہے لیکن شاسترارت کی پرمپرہ والا دیش آج پوری دنیا میں نیوز چینلز پر ہونے والی ٹاکسک ڈیبیٹس کی وجہ سے بدنام ہو رہا ہے اسی ورش زی نیوز نے ایک ڈیبیٹ شو شروع کیا تھا جس کا نام ہے کیا کہتا ہے انڈیا اور یہ اپنے آپ میں ایک انوخہ شو تھا یہ ایک ایسا شو ہے جس میں کوئی اینکر نہیں ہوتا کوئی ٹی وی اینکر اس شو میں نہیں ہوتا راج نیتہ پترکار اور دوسرے ودوان اور جو بھی مہمان اس شو میں خود آتے ہیں وہ خود ہی دیش سے اپنے مند کی بات کہتے ہیں لیکن شنیوار کو اسی شو میں بی جے پی اور سماجوادی پارٹی کے پروکتاؤں کے بیچ مار پیٹ کی نوبت آگئی جو کی بہت دکھت بات ہے اگر وہاں موجود لوگ بیچ بچاو نہیں کرواتے تو سٹوڈیو میں ہنگامہ ہو سکتا تھا ہنسا ہو سکتی تھی سب سے پہلے آپ یہ تصویریں دیکھئے نیتاؤں کے آچرن اور ان کی بھاشا کا ستر دیکھئے پھر ہم نیتاؤں اور بڑی بڑی راجنتک پارٹیوں کے پروکتاؤں کی گھٹتی کم ہوتی سہنشیلتہ پر آپ کو آج ایک ایکسٹرا بیچار دیں گے تقسیل تکھلٹا ہے مجھے کوئی نشانی نہیں بجتے گے مجھے کوئی نشانی نہیں بجتے گے ہیں شاید ہاتھ کسے لگا ہے 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 ہاتھ موسیقا 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 ایسا لگتا ہے کہ اگر بھارت میں نیوز چینلز پر ہونے والی ان ڈیبیٹس کا ان بحثوں کے کارکرموں کا استر ایسے ہی گرتا رہا تو بھوشے میں نیوز چینلز کو اپنے دفتروں کے باہر ایمبولنس تیار رکھنی ہوں گی اور سٹوڈیو کے باہر ڈاکٹرز کی ٹیم مرہم پٹی کے لیے ہمیشہ تینات رہے گی اور ساتھ ہی مجھے ایسا لگتا ہے کہ باؤنسرز کی ٹیم بھی تینات رکھنی پڑے گی کیونکہ جب پروقتاؤں کے بیچ میں مہمانوں کے بیچ میں ایک دوسرے سے ایسی ٹکراو کی استحتی آ جائے گی تو انہیں الگ کرنے کے لیے وہاں پر شانتی استحابت کرنے کے لیے آپ کو باؤنسرز کیا پولیس کی بھی ضرورت پڑے گی آج کل بھارت کا میڈیا اپنی ایسی ڈیبیٹس کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے دنیا بھر میں لوگ بھارت کے نیوز چینلز کی ایسی کلپس دکھا کر ان کا مزاک اڑاتے ہیں اب تک جو نیوز اینکرز ہوا کرتے تھے سٹوڈیو میں نیوز اینکرز کے آچرن پر ہی سوار اٹھائے جاتے تھے کیونکہ اور کہا جاتا تھا کہ نیوز اینکرز چلاتے ہیں اور مریاداؤں کا دھیان نہیں رکھتے یہ بات صحیح ہے بھارت میں ایسے بہت سارے ایسے نیوز اینکرز ہیں جو اونچے سور میں بات کرتے ہیں اور اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ چلا کر اپنی بات درشکوں کے سامنے رکھ رہے ہیں لیکن ان کی بھی غلطی نہیں ہے کیونکہ ایسے ہی شوز کی ہمارے دیش میں ٹی آر پی زیادہ دیکھی جاتی ہے یعنی اگر کسی شو کو ہٹ کرنا ہے اس کی زیادہ ٹی آر پی لینی ہے تو اس کا سب سے سفل فارمولا یہ ہے کہ اس شو میں زیادہ اونچے سور میں بات چیت ہو تیخی بحث ہو ایک دوسرے کا اپمان ہو اور تب ایسا لگتا ہے کہ لوگ اس طرح کے شوز کو دیکھتے ہیں اور اسی لیے بھارت کے بہت سارے انکرز اسی فارمولے کو اپناتے ہیں اپنے اپنی نیو شوز کو ہٹ کرنے کے لیے لیکن اب پولٹیکل پارٹیز کے جو پروکتہ ہیں جو ایسے شوز میں حصہ لینے کے لیے آتے ہیں ان پروکتہوں نے چیکھنے چلانے والے کچھ انکرز کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے اب جو مہمان آتے ہیں ان شوز میں جو پروکتہ آتے ہیں وہ خود انکرز سے بھی زیادہ تیز آواز میں بات کرتے ہیں اس لیے اب راجنیتک پارٹیوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا ویچار کرنا ہوگا کہ وہ کیسے پروکتہوں کو نیوز چینلز پر ڈیبیٹ میں حصہ لینے کے لیے بھیج رہی ہیں دو بڑی پارٹیوں کے پروکتہوں نے جو کچھ بھی زی نیوز کے سٹوڈیو میں کیا وہ بہت دکھت ہے ہمیں بھی اس گھٹنا پر بہت دکھ ہے یہ گھٹنایں بھارت کی راجنیتی کے گرتے ستر کا پرتیق ہیں یہ ہمارے دیش میں راجنیتاؤں کی ایک نئی پیڑھی ہے جس میں دھیرے نہیں ہیں ان نیتاؤں کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر جا کر اٹل بیہاری واجپی جیسے نیتاؤں کے بھاشن سنیں اور ان سے سبک لیں ایک دور ایسا تھا جب اٹل بیہاری واجپی سہی تمام نیتاؤں کی بات سننے کے لیے پوری سنسد چپ ہو جاتی تھی بہت دھیان سے ان کی باتیں سنی جاتی تھی ایک دوسرے کا ویرود کرنے والے نیتاؤں کا ایسا مریادت آچران دیکھ کر آج کے نیتاؤں شاید آشرے چکت ہو جائیں گے ویسے بڑی پرانی کہاوت ہے کہ جن لوگوں میں آتمبل آتم وشواس اور گیان کی کمی ہوتی ہے وہ اونچی آواز میں بات کرتے ہیں اور چلا کر اپنی بات منوانے کا پریاس کرتے ہیں آج کل نیوز چینلز پر جو ڈیبیٹ ہوتی ہیں اس میں بھی یہی دیکھنے کو ملتا ہے جو جتنے زیادہ اونچے سور میں بات کرے گا اس کی اتنی ہی بات مانی جائے گی ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ زور لگا کر اونچی آواز میں بولنے سے ہی ان کی بات سنی جائے گی پہلے تمام پروکتہ اپنی اونچی آواز کا دوش نیوز اینکرز پر ڈال دیا کرتے تھے اس لیے ہم نے ڈیبیٹ کا ایک نیا فارمیٹ ایجاد کیا زی نیوز پر اور ایک نیا کارکرم شروع کیا جس کا نام ہے کیا کہتا ہے انڈیا اور یہ جو کارکرم ہے یہ بینا اینکر کے پرستوط کیا اس کارکرم میں کوئی اینکر نہیں ہوتا صرف ایک سمیدھان ہوتا ہے اور جو پروکتہ آتے ہیں جو مہمان آتے ہیں انہیں شپت دلائی جاتی ہے کہ وہ اس کارکرم کے سمیدھان کے حساب سے ہی اپنی بات رکھیں گے شانتی سے اپنی بات رکھیں گے اور جتنا سمیہ انہیں نردھارت کر کے دیا جائے گا اس سمیے کے اندر وہ اپنی بات پوری کر لیں گے تاکہ وہ ایک دوسری کی بات نہ کاٹیں اور اسی وجہ سے پروکتہوں کا اس بار کا جو آچرن رہا اور ان کی جو بھاشا تھی وہ پوری طرح سے ایکسپوز ہو گئی یہ بات آج آپ کے سامنے لانے اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس میں تین پکش ہیں ایک پکش ہے میڈیا یعنی نیوز چینلز کا دوسرا پکش ہے ان لوگوں کا زیادہ تر جو راجنتک پارٹیاں ہیں ان کے پروکتہ ہیں جو اس طرح کے ڈیبیٹس میں شامل ہوتے ہیں یہ دوسرا پکش ہے اور تیسرا پکش ہے آپ کا کیونکہ آپ ایسے ڈیبیٹس کو دیکھتے ہیں آپ ایسے ڈیبیٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ کو ایسے ڈیبیٹس منورنجک لگتے ہیں اس لیے ایسے ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اور ان کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اور ہر روز ان کا ستر لگاتار نیچے گرتا جا رہا ہے اس لیے ان تین پکشوں کو بیٹھ کر اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی اور اس کے بارے میں سوچ وچار کرنا ہوگا کہ ہمارے دیش کا جو میڈیا ہے ہمارے دیش میں جو ڈیبیٹس ہو رہے ہیں جو بحث ہو رہی ہیں کیا وہ شاسترارتھ والے دیش میں شعبہ دیتی ہیں اس لیے آپ بھی سوچئے گا میڈیا کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیسے لوگوں کو سٹوڈیو میں بلانا ہے ہم بھی خود اس پر آتمنتھن کرنے کے لئے تیار ہیں اور زی نیوز کی ٹیم کی طرف سے میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ زی نیوز کی ٹیم بھی اس کے بارے میں آتمنتھن کرے گی کہ آگے چل کر جب ہمارے چینل پر کوئی اس طرح کا شو ہوگا جس میں بحث کا کوئی بشے ہوگا تو ہم کیسے لوگوں کو اپنے سٹوڈیو میں لے کر آئیں تاکہ آپ کو اس طرح کے درشے دیکھنے کو نہ ملیں لیکن راجنیتک پارٹیوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ وہ کیسے لوگوں کو کیسے پروکتاؤں کو اپنے چینلز میں اپنا پرتنیدی بنا کر بھیجنا چاہتے ہیں اور آپ سب کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ جب ایسے شوز کو دیکھنا بند کر دیں گے تو مجھے یقین ہے کہ اس طرح کے شوز یا تو بند ہو جائیں گے یا پھر ان میں صدھار دیکھنے کو ملے گا یہ جو ٹی آر پی والی جو ہوڈ ہے یہ جو ریس ہے یہ ایک نہ ایک دن اس کو روکنا ہوگا